شی کا بھاگ کرن نام کا ایک لڑکا تھا وہ بہت ہی آلچی تھا وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا بس کھانا کھاتا گھومتا اور سوتے رہتا تھا ایک دن اسے کسی نہیں بتائے کہ ایک آسرہ میں جہاں پر کچھ نہیں کرنا پڑتا اور ہر دن دو سمیں کا کھانا اور ناستہ ملتا ہے تم وہ آ جا کر کہ رہو اس کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ آسرہ میں جا کر رہنے لگا آسرہ میں گروہ جی رہتے تھے وہ کچھ سمیں سب کو پرشن دیتے ہیں اور بہل لگا سنتا ہے اور وہیں سمیں آرام کرتا ہے اور کھانا کھا کر سو جاتا ایک دن اس آسرہ میں کچھ بھی نہیں بنا ناستہ نہیں ملا اس نے سوچا ناستہ نہیں ملا بوجن تو ملے گا اب بوجن کے سمیں بھی اسے بوجن نہیں ملا لڑکہ دلڑ کر گروہ جی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آج بوجن کیوں نہیں بنا گروہ جی نے کہا گی بیٹا آج اکہ دسی ہے اور جتنے بھی آسرم کچھ دس ہے ان کا اپواث ہے آج تمہارا بھی آج اپواث ہے آج بھجن نہیں بنے گا آل سیتا آرو سے بھوک 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 لگتا تھا اس نے گروہ جی سے بولا کہ میں اپواث نہیں رکھوں گا مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا کھاؤں گا گروہ جی نے بولا ٹھیک ہے جاؤ بندارے میں سے سامان لے کر کہ آؤ اور آسرم سے آسرم میں نہیں باہر لے جا کر بنا لو لیکن یاد اکنا بھجن بنانے کے بعد سب سے پہلا بھوک بھوک لگانا اور پھر تم پر ساتھ پانا بھائے لڑکا باہر جا کر بھجن پکائیں لگا تیار ہوا اس کے بعد کہنے لگا کہ بھگوان سیرام آئیے پتہ دیئے میں اچھا کھانا نہیں بنا پایا اور مجھے اچھا بھجن بنانا بھی نہیں آتا لیکن جو بھی رکھ سکر بنائیں اگر کھا لیجے بھگوان سیرام اس کی سرلطہ پر بہت پرسن ہوئے اور اس لڑکے کو درسن دے دیے اس نے دیکھا کہ بھگوان سیرام آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں ماتا سیتا بھی آئی ہوئے ہیں لیکن لڑکے نے صرف دو لوگوں کے لیے ہی بوجن بنائے تھا اب اپنے لیے اور دوسرا بگوان کے لیے اور اب کیونکہ بگوان کے ساتھ ماتا سیتا بھی آئی ہوئی تھی تو اس نے اس بوجن کو ماتا سیتا اور بگوان کے ساتھ نے گھڑ کرنے کے لیے رکھ دیا پھر برو آپ آئے دس اندھیے بہت اچھا لگا مجھے کچھ نہیں میرا لیکن کوئی بات نہیں لیکن آپ سے ایک بندی ہے کہ اگلی وار جب آپ آئیں تو کتنے لوگ آئیں گے یہ بتا دیجئے تاکہ میں اتنے لوگوں کے لیے بوجن بنا کر رکھ رہا ہوں پھر ایک ادسی کا دن آیا اور اس بار اس نے تین چاہ لوگوں کے لیے بوجن ناز لے کر آیا بوجن بنایا اس بار لڑکا دیکھتا ہے کہ بھگوان سیرہ پورا ران دروار لے کر آئے ہیں جیسے ماتہ سیتہ لشپن بھرت حنوان جی اور سبھی لوگ آئے ہیں لڑکے نے تین چاہ لوگوں کا بوجن بنایا تھا لڑکا پھر سے بھوکا رہ گیا پھر اگلی ایک ادسی کا دن آیا اور اس بار گروہ جی سے کہنے رہا کہ گروہ جی مجھے اس بار تھوڑا زیادہ آنا چاہیے گروہ جی کو لگا کہ لڑکا پاگل ہوئے ہیں لیکن گروہ جی نے چھوچا کہ چلو یہ ایک بار چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے وہے لڑکا انار لے کر ندی کی نارے پہنچا اور اس بار بوجن بنایا نہیں شوتنے لگا پھر بھوک کے ساتھ جتنے بھی آئیں گے خود بنا کر کب ہو کر لگا لیں گے اور پھر پریم سے پھر بھوک کو بلانے لگا گروہ جی یہ سب چھپ کر دیکھ رہے تھے یہ بوجن یہ بوجن تو بنایا لیکن لڑکے نے دیکھا کہ اس بار پھر بھوک کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس نے پھر بھوک کے سامنے ہوا جوڑ کر کہ کہا کہ پھر بھوک ماف کرنا آپ سمائیے بنائیے کھائیے اور بھوک لگائیے گروہ جی یہ سب چھپ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر لگے کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو لڑکا کہتا ہے کہ گروہ جی آپ کو دیکھ نہیں رہا یہ بھگوان شریرام بدھار چکے ہیں مہ سیتہ آئی ہوئی ہیں ہنمان جی آئے ہیں اور بھی سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں گروہ جی نے بولا کہ پاگل ہو گیا ہے مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لڑکا بولا پھر بھو آپ گروہ جی کو درسن نہیں دے رہے ہو جو مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں کربہ کر کے گروہ جی کو دیکھ جاؤ بھگوان بولے نہیں میں انہیں نہیں دیکھ سکتا میرے گروہ جی تو بہت مہان ہے بہت بڑی گیانی اور گیاتا ہیں بھگوان بولے ہاں گیانی اور گیاتا ہوں گے لیکن تمہاری طرح سرل نہیں ہے لڑکے نے یہ بات گروہ جی سے کہہ دی کہ بھگوان شریرام کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سرلتہ نہیں ہے اس لئے آپ کو نہیں دیکھ سکتے گروہ جی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور رونے لگے کی اور بولے کہ بلکل نہیں شہی کہا میرے اندر تمہارے جتنا سرلتہ نہیں ہے اور معافی ماننے لگے تو بھگوان نے گروہ جی کو بھی درستن دیئے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جیون میں سرلتہ اور سب سے عوض شک ہے جتنے سرل بنے رہیں گے اتنا جیون میں آگے بڑھتے جائیں گے